بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب میں 21 فروری 2021 کے لحاظ سے اہم ترین اطلاعات سعودی وزارت سہت کی جانب سے وبائی مرس کرونا سے متعلق جاری کر دی گئی ہیں جس میں بتایا گیا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں تین سو پندرہ افراد وبائی مرس کرونا میں مبتلا ہوئے ہیں جو کہ پچھلے دنوں کی نسبت کمی ریکارڈ ہوئی ہے جس پر ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں عوام مسلسل احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کریں تاکہ انٹرنیشنل پروازیں ہوں یا دیگر جزوی لوگ ڈاؤن یا جلد جلد ختم ہو کر نارمل زندگی کی طرف ہم چلے جائیں چار افراد پچھلے چوبیس گھنٹے میں انتقال بھی کر گئے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُن تین سو انانچاس افراد الحمدللہ سہتیاب ہو کر وبائی مرز کرونا سے جان چھڑا کر اپنے گھروں کو بھی روانہ ہو گئے ہیں دوستو یاد رکھیں تین سو پندرہ افراد جو متاثر ہوئے ہیں اور تین سو انانچاس افراد سہتیاب ہوئے ہیں تو ان کے درمیان تیس کے قریب کا فرق ہے جو کہ پہلے اس سے الٹ پوزیشن میں آتا تھا جس کی بنا پر انٹرنیشنل پروازیں بند بھی ہوئیں بیس ممالک کے لیے اور جزوی لوگ ڈاؤن بھی ہوا سعودی وزارت سہت کا اہم ترین جو بیان ہے وہ بھی جاری ہے مزید جو تفصیلات آئیں گی وہ بھی آپ تمام بھائیوں سے شیئر کی جائیں گی ریاض ریجن والے احتیاط کریں اس کے بارے میں وزارت سہت نے خاص طور پر کہا ہے کہ ایک سو ستتر افراد یہاں متاثر ہوئے ہیں تمام لوگ احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کریں ایسٹرن ریجن جو دمام کا علاقہ ہے ستاون کیسز یہاں سامنے آئے ہیں مكہت المقرمہ میں اٹھائیس کیسز جدہ بھی اس میں شامل ہے قسیم کے علاقے میں بارہ کیسز ہیں البہہ ریجن میں گیارہ ہیں جبکہ مدینہ منورہ ریجن میں آٹھ کیسز ہیں اسیر ریجن میں چھے ہیں تبوک ریجن میں پانچ ہیں الجوف ریجن میں تین ہیں نجران ریجن میں تین ہیں اور خائل ریجن میں دو کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ شمالی حدوط کا علاقہ جو ہے اس میں دو کیسز ہیں جزان ریجن میں ایک کیس ہے سعودیر میں الحمدللہ ایکٹیف کیسز کی تعداد بھی کم سے کم ہوتی جاری ہے دو ہزار چار سو اکاون یہاں ریکارڈ پر آئی ہے مگر کرٹیکل کیسز یہ نسبتاً کچھ زیادہ ہیں جس پر تشویش وزارت سہت نے بھی جاری کی ہے پانچ سو آٹھ کیسز اس میں سامنے آئے ہیں دوستو احتیاط کریں احتیاط علاج سے بہتر ہے ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا دیگر خبریں جاننے کے لئے میرے چینل کو دیکھتے رہیں